اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن منچورین اس کے لئے میں نے لے لیا ون کیجی چکن اور اسے سکیئر میں کٹ لیا چھوٹے کیونکز شملہ مرچیں دو تھیں ان کو بھی سکیئر میں کٹ لیا اور پیاس میں نے دو تقریبا درمیان سائز کے لیا اور اسے اسی طرح سکیئر میں کٹ لیا ایک ایک ہے اس کے علاوہ نمک ہے کالے مرچیں چلی فلیکس اور وائٹ پیپر یہ سب تقریبا ہاف ٹی سپون لی ہے اس کے علاوہ یہ سویا سوس ہے یہ ڈلے گا اس کے اندر اور کون فلور ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو مسائلہ دکھائیں یہ اس میں ویرینیشن کے لیے یوز ہوں گے جو جکن ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سویا سوس تقریبا دو ٹیبل سپون کے لگ بھگ اس میں ڈال دیا یہ سالٹی ہوتا ہے اس کی سالٹ تھوڑا کم رکھنا چاہیے کیونکہ سویا سوس میں خود بھی سالٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو سپائس زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بے شک آپ اس میں بڑھا لیں اس میں اپنی چوئس کے مطابق تو کون فلور بھی ڈل گیا ہے اور جو ایک ایک میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھا سا مکس کر لوں گی اور بہت زیادہ دیر تو نہیں رکھوں گی کیونکہ میں نے جو آئل ہے وہ میں نے چولے پر رکھا ہوا ہے اور وہ گرم ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اس کی میرینیشن پہلے سے کر لیں جیسے کہ ایک دیٹھ گھنٹا رکھ لیں تو اچھا ہے اس سے یہ کہ میرینیشن کافی اچھی ہو جائے گی لیکن میں بس یہ اس میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے ساتھ ہی میں سے شروع کر دوں گی بنانا فرائے کر لوں گی سے اچھا یہ جو باقی چیزیں ڈلیں گی اس میں یہ ہے چائنیس سالٹ ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے اور یہ شگر ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کا ہے لیسن ادھر کا پیسٹ ہے اس میں نمک ہے وائٹ پیپر ہے چلی فلیکس ہے کالی مرچے ہیں یہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ ٹی سپون کے لگ بھگ ہے یہ اس کے علاوہ یہاں پر سرکا ہے یہ بھی جائے گا میں آگے جو مسالہ بناوں گی اس کے لئے چیزیں دکھا رہی ہوں یہ کیچپ اس میں جائے گا اور اس کے علاوہ چلی گارلک ساوس جائے گا جس کی ہم یہ دیکھیں کہ میں نے کیچپ یہاں پر ڈالیا ایک کپ کے لگ بھگ اور ابھی میں نے جو آپ کو چلی گارلک ساوس دکھایا تھا وہ میں اس میں ڈالن لگی میرے پاس شیزانویلوں کا ہے آپ کوئی بھی کمپنے کا یوز کر لیں یہ تقریباً ہاف ایک کپ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس طرح سے پھر یہ کیچپ کی اور چلی گارلک ساوس کی ایک مکس سی آپ کہلیں کہ ساوس چونسا نا ڈیٹھ کپ تقریباً یہ ریڈی ہوگی ہے یہ سب چیزیں میں ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں اور یہ بعد میں جب چکن فرائی ہو جائے گا تو جو سالن اکتیار کرنا ہے کری تیار کرنی ہے یہ اس میں جائے گا فیلحال یہ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے لگ دیا تھا اور پانچ منٹ یہ تقریباً میرینیشن رہی ہے جو آپ کو میں نے سب چیزیں دکھائیں تھی اب یہ چکن اس میں ڈال رہی ہوں کوشش کریں کہ ون بائی ون کر کے ڈالیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اکٹھا ڈال دیں اس کو چکن کو تو اوور لیپنگ ہو جاتی ہے اور اس سے پھر بعد میں یعنی کہ کٹ کرنا پڑتا ہے اور بعد میں تھوڑی اس پر محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے اگر یہ ون بائی ون کر کے ڈالی جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے جو فلیم ہے وہ میں نے میڈیم رکھا ہے پہلے تیز آنچ پر میں نے اسے کر لیا تو گرم اور پھر میڈیم کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ لائٹ سائز پر براؤن کلر آ گیا اور یہ اچھا کلر ہے ڈن ہے یہ بس اتنا ہی چاہیے باقی کی جو کوکنگ ہے اس کی وہ جب میں مسالہ بناوں گی کری بناوں گی اس کے سالن کے لیے وہاں پر ہوگی اس کے ساتھ اس کے بوائلڈ رائس میں بنا رہی ہوں ایکشلی میرے بچوں کو جون سب بوائلڈ رائس اچھا لگتے ہیں اس وجہ سے ادھر وائز اس میں آپ چائنیز رائس بھی بنا سکتے ہیں چائنیز رائس کے ساتھ زیادہ اچھی سرونگ ہوتی ہے اس کی تو یہ دیکھیں یہ اب سب چیزیں ہیں جو کہ میں اب یہ اس کی قریب بنانے لگی ہوں چیکن منچورین کی یہ میں نے کانٹرور جون سا یہ ڈال لیا یہ تقریباً فور ٹیبل سپونز ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی قریبت لی ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ آپ پیرنٹ ڈال چکے ہوں گے گریوی بن چکے ہوگی تو آپ مزید اس گریوی مطلب یہ کہ وہ جو شوربہ سا ہوتا ہے وہ نکال کے آپ اس کے بیچ میں مزید مکسنگ کر سکتے ہیں کانٹرور کی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اوائل میں نے تقریباً ٹو کپس اس میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور یہ لیسن ایدر کا جو پیسٹ آپ کو دکھایا تھا شاید کونٹیٹی آپ کو میں نے بتایا نہیں اینی ہو یہ ایک سے ڈیڈ ٹی سپون سوری ٹی سپون کہہ رہی ہوں ٹیبل سپون یہ ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون لیسن ایدر کا پیسٹ تھا جو کہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ بس یہ تھوڑا سا ہی کلر چینج ہوگا تو اس کے بیچ پر مسالے ڈال دوں گی اس کو براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی کلر کا ایساچ ایشو نہیں ہے کہ کلر نکالنا ہے تو یہ جو مسالے میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے بس یہ میں نے اس میں ڈال دیا اچھا بہت ٹیم آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ چائنیز سالٹ جنس ہے وہ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں آپ اس کی جگہ پر چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اگر آپ نہ بھی ڈالیں تب بھی چل جائے گا لیکن یہ ہے کہ چائنیز سالٹ یا پھر چکن پاوڈر ڈالنے سے ٹیسٹ زیادہ اچھا آجاتا ہے تو بس یہ دیکھیں میں اس کو ایک دو منٹ فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد جو چکن اور باقی جو ویجیٹیبلز آپ کو دیکھائیں ہیں ہوئیس میں ڈال دوں گی چیزیں مطلب ریڈی کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اثروائز تو یہ جلدی جلدی تیار ہو جاتا ہے اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا رائس میرے بوائل ہو چکے ہوئے اور بس اس میں میرے آپ یہ کہنے کہ داس منٹ لگیں گے جھڑ بٹ بن جانے والے ڈش ہوتی ہے اتنی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتی ہے بس یہ ٹائمز میں یہاں لگتا ہے کہ جب آپ جگن فرائے کر رہے ہوتے ہیں اثروائز اتنا ٹائمز میں نہیں لگتا تھوڑا کٹنگ میں لگ جاتا ہے اثروائز اتنا نہیں لگتا تو یہ شملہ مرچوں اور اس میں ڈال دی ہیں انینز آپ چاہیں تو اس سے زیادہ گلال ہے ویسے ہی جو چائنیز ڈشز ہوتی ہیں ان میں ویجیٹیبلز اتنی زیادہ یعنی کی گلیوی نہیں ہوتی ہیں کرنچی سائی سے رکھا جاتا ہے لیکن دیکھ لیں ہم چکے ایشین لوگ ہیں ہماری اپنی چوائسز ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سی چیز گلیوی بھی ہو تو دیکھ لیں جیسے آپ کو اچھا لگے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سی اسے مزید فرائے کر سکتے ہیں بہرحال یہ میں نے اس کی سلائسز الگ کر لیے تھے چکور سلائسز نکال لیے تھے یعنی انین لے کر اس کو میں نے فور حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اور اوپر سے اس کی جو لیرز تھی وہ نکال لیے تھے اس طرح سے انینز جن سے وہ کٹ ڈاؤن کیے تھے تو یہ اس میں جو میں نے سوس ابھی اپنی تیار کی تھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کیچپ اور چلی گرلک سوس یہ میں نے اس کی بچ میں مکس کر دی ہے اور ادھر میں نے کون فلور کا جو ایک مکسچر ہے وہ بنا کے رکھا ہوئے تو اس ٹیج پر آپ اپنا نمک میرچ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پہلے کم رکھ لینا بہتر ہوتا ہے وہ چیز بڑھائی جا سکتے ہیں لیکن زیادہ گرلنج اسے نکالنا بہت پرابلم ہو جاتا ہے پھر کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کبھی کوئی ٹیپ اور کبھی کوئی ٹیپ تو مجھے تھوڑا سا کیچپ کم لگا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گا میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور اب اس میں میں سرکہ بھی ڈال رہی ہوں تو اسی طرح سے آپ بھی اگر دیکھیں کہ آپ کو کچھ کم لگا ہے یعنی کہ کوئی کانٹی کم ہے یا آپ کو ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے آپ کو جتنا ریکوائیڈ ہے اتنا ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں یہ کیچپ ڈالنے سے اور زیادہ اس میں اچھی یعنی کہ تھوڑے سویٹ اور تھوڑا سور ٹیسٹ اور چلیز کا اور سب یہ مکس سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور انتہائی ٹیسٹی بنتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کانٹ فلور میں نے فور ٹیبل سپون لیے تھے پانی میں مکس کر لیے اب میں اس میں ڈھا رہی ہوں اب آپ کی اپنی پیور چوائس ہے کہ آپ اگر اسے تھک رکھنا چاہتے ہیں آپ کو تھک گریوی چاہیے تو آپ اسی کا شربہ یہ جو بنائے قریب ہے نہیں نکال کر اس میں مزید کانٹ فلور آپ مکس کر سکتے ہیں لیکن میں اب اسے ہلکا سا پکاؤں گی تھوڑا تھوڑی دیر پانچ منٹ دم پر رکھوں گی جس سے تھوڑی سے شملہ مرچے گل جیں اتنی کچھی ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لوگ پسند کرتے ہیں کرنچی تو بھی شک آپ اس کو یہ جو شملہ مرچے ہیں انیونس ہیں ان کو آپ بلکل اینڈ پر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے یہ والی سٹیج اس پر آپ ڈال دیں اور اس کو اوپر سے ڈھک دیں تو اسی دوران بس وہ ہو جائیں گی لیکن چونکہ مجھے ایسا نہیں چیئے تھا اس لیے میں نے زیادہ بنایا تو دیکھیں میرے چکن منچورین تیار ہے رائس کے ساتھ سرف کریں چینیز رائس کے سرف سرف کریں ٹرائے کیجئے گے بتائیے گا کیسے لگے اجازہ دیجئے اللہ حافظ